الودا 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 خطیب عالم اسلام حجر اسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوہ خانی ساجد پارٹی لندن شہین شاہ نوہ جناب ناصر حسین زہدی صاحب اور تیجانی برادرس روز اوول سے بناے کربلا رکھی گئی یعنی پہلے دن سے بنیاد اعزا رکھی گئی کربلا میں سانس لینا بھی عبادت ہو شمار کربلا میں سانس لینا بھی عبادت ہو شمار اس لیے غازی کے پرچم کی ہوا رکھی گئی ماتمی کا دل بنا ہے کربلا کی خاک سے اور اس دل میں دعائے فاطمہ رکھی گئی ہر گھڑی شہ کی عزا دل کے عزا خانے میں ہو اس لیے دھڑکن میں ماتم کی صدا رکھی گئی شکر کے شکر کے سجدے کہیں جا کر تو کعبہ بھی کرے اس لیے شاید زمین پر کربلا رکھی گئی اس لیے شاید زمین پر کربلا رکھی گئی دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچانے کے لیے دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچانے کے لیے مرتضی کی ایک صفت مشکل کو شا رکھی گئی مرتضی کی ایک صفت مشکل کو شا رکھی گئی جسم کی رگ رگ میں دوڑے اس سے پاکی ذا لہو جسم کی رگ رگ میں دوڑے اس سے پاکی ذا لہو نظرِ مولا ماتمیوں کی غیظہ رکھی گئی دیکھ لیں آ کر فرشتے بھی شفاعت کی سند ماتمی کی قبر میں خاکے شفا رکھی گئی دیکھ لیں دنیا کے وہ عباس کی جاگیر ہے دیکھ لیں دنیا کے وہ عباس کی جاگیر ہے پیاس کی بستی میں نہرِ القما رکھی گئی حاصلے کی بھیک مانگیں اسغرِ بے شیر سے حاصلے کی بھیک مانگیں اسغرِ بے شیر سے تیر کھا کر مذکرانے کی عدا رکھی گئی بالیاں 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 رکھی گئیں نظرِ سکینہ میں زفر بالیاں رکھی گئیں نظرِ سکینہ میں زفر نظر میں شہزادی زینب کی ردہ رکھی گئی نظر میں شہزادی زینب کی ردہ رکھی گئی اللہم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج رہو دیکھا جو اپنے بابا کو بچین خواب میں رو رو کہ اس نے اپنا برا حال کر دیا آیا آیا شقی جو قید میں لے کر سرِ حسین گودی میں سر کو لے کے یتیمہ نے یہ کہا کیا خطا تھی میری کیا خطا تھی میری بس اتنا بتا دو بابا شاہ سے نن سکینہ نے یہ رو رو کہ کہا چوٹ وہ مجھے پہ لگی چہرہ میرا سوج گیا اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لو بابا کیا خطا تھی میری بس اتنا بتا دو بابا کیا بتاؤں کہ بہت سوجی ہیں میری آنکھیں کھولنا چاہوں تو کھل تین ہی میری آنکھیں میری میری تکلیف کا کچھ چارا تو کر دو بابا کیا خطا تھی میری شمری شمری ملعون نے ہائے وہ تم آچے مارے ہو گئے گال میری دیکھ لو نیلے سارے آشک آنکھوں سے ذرا اپنی بہال و بابا کیا خطا تھی میری ہائے زخموں سے میرے خون رسا آتا ہے جسم سے بابا میرا کرتا چپک جاتا ہے بہتے خون کا کچھ علاج آج بتا دو بابا کیا خطا تھی میری ضرب ایسا لگا آنکھوں پہ ورم آیا ہے دور تک ایک اندھیرا ساگھنا چھایا ہے ظلمتیں میری نگاہوں کی مٹا دو بابا بابا کیا خطا تھی میری کتنے زخموں کو تمہیں آج گناوں آخر کتنے زخموں کو تمہیں آج گناوں آخر روح روح کے زخم تو تے بھی نہیں ہے ظاہر جو عذیات ہے مجھے اس کو مٹا دو بابا کیا خطا تھی میری تیرا توقیر جو پڑھتے ہیں تے جانی نوحا گونج اٹھتی ہے فضا میں یہ سکینہ کی صدا میں زمیں پر گر جاتی ہوں ہر گھڑی مرتی ہوں تم مجھے کو بچا لو بابا کیا خطا تھی میری کیا خطا تھی میری بس اتنا بتا دو بابا اللہ اللہ عطم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کہانی مختصر بابا چھنے گوھر پندھے بازو چلی میں لنگ سر بابا تمہ چیس قدر کھائے نہ کوئی گن سکا بابا شہیدِ گربلا بابا غریبِ نینبا بابا کوئی سنتا نہ تھا بابا میں رو کر آہ بھرتی تھی تڑپتی تھی بلکتی تھی چچا کو یاد کرتی تھی مجھے جبرر میں لگتا تھا تمہ چاہ شیمر کا بابا شہیدِ گربلا بابا غریبِ نینبا بابا قدم چلتی تھی گرتی تھی بدن پانی کا طالب تھا ملا پانی تو زنجیروں پہ عابد کی بہا ڈالا قسم مسغر کی قطرہ بھی نہیں میں نے پیا بابا شہیدِ گربلا بابا غریبِ نینبا بابا تشت میں مولا کا سر ہے اس بچی نے ترس سے سر پہ اٹھایا ہے بند سنیے گا قیامت کے بند پانی ہوئے گی نہیں اس آبی سے سنیے گا جب ہی بالی سکینہ نے جب ہی نے شاہ پر رکھی کہا بابا سکینہ پر ستم کی انتہا یہ تھی ارے میرے رخ سار چھوٹے تھے یدِ ظالم بڑا بابا شہیدِ گربلا بابا غریبِ نینبا بابا سنو زردان تک میرا سفر کیسے کٹا بابا شہیدِ گربلا بابا غریبِ نینبا بابا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی نورا قلوب العارفین بنور معرفته وعثبتا فعاد انبیائه وعولیائه قصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بغلایته علی نمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطف الامجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا المبالی امام المتقین علی بن ابي طالب علیہ السلام وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیامی و الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینی تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عدرت اہل بیتی ما انتمسکتم بہما لن تدلو بعد ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجمن فروغ عزا کا یہ ایام عزا کا آخری عشرہ جاری ہے سلسلے کی ساتھویں مجلس ہے جس میں ہمارا موضوع حدیث سقلین ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس سرحان سے ہم آئیم علیہ السلام سے وابستہ رہ سکتے ہیں تو حدیث سقلین میں حدیث سقلین میں واضح الفاظ میں فرما گئیں انی تارکن فیکم الفقلین کہ میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بید اگر میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمرہ نہیں ہوں گے اِنَّهَمَا لَلْيَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْيَرْحَوْدَ یہ دونوں دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر کے مجھ سے آگئے ہیں تو اب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد یہی دو قرآن قدر چیزیں ہیں قرآن اور اہلِ بید تو ہماری اگر دونوں سے وابستگی رہے تو ہم اسلام پہ ہیں پیمبر کی تعلیمات پہ ہیں دین پیمبر پہ ہیں پیمبر کی صیرت پہ عمل کر رہے ہیں جو این ان کی سفارش اور ان کی وسیعت ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور وہ وسیعت یہ ہے کہ قرآن اور اہلِ بید کو میرے بعد اپنا ملجا و مابا سمجھنا ان کو اپنا مرجا سمجھنا ان کی طرف رجوع کرنا ان کی طرف ہمیشہ تعظیم اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا کہ انہیں یہ سمجھنا کہ وہ بہت با عظمت آج ہمارے زندگیوں میں کیسے قرآن اور اہلِ بید تو میں رب الول شروع ہو چکا آخری آخری ایہام ہیں ایہام اعزا کے چار رب الول جنابِ حضرتِ فاطمہِ معصومہِ قوم یہ شہادت کی تاریخ ہے بی بی کی وفات کی تاریخ ہے شہادت حسن مان سے ہم کہتے ہیں کہ طبعی موطنی ظلم جور کے نتیجے میں جو انتقال کر جاتا ہے جنبِ سکینہ سلام اللہ علیہاں ہم کہتے ہیں کہ ظلم جور کے نتیجے میں ہے جنبِ رقیہ یا کوئی بی بی جو ظلم جور کے نتیجے میں دنیا سے چلی جائیں وہ شہید ہیں حضرتِ فاطمہِ تظہرہ بھی شہیدہ ہیں وہ اور مامون جب یہ بی بی تو قرآن اور اہلِ بیت اہلِ بیت میں جنابِ فاطمہِ معصومہ بھی ہیں جتنی چار ہستیوں کی اہلِ بیت اہلِ مصرآن نے تعریف کی اور جیسی احادیث ان سے متعلق بیان کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی عظمت کا ان کے مقام کا ان کی منزلت کا ان کی اہمیت کا وہ چار ہستیاں جہیں چہردہ معصومین علیہ السلام کے بعد جن کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے یا ان کا تذکرہ زیادہ نہیں بھی تو ان کے جن الفاظ سے انہیں آئیم علیہ السلام نے یاد کیا ہے یا ان کی زیارات پیش کی ہیں پڑھیں یا جس رہاں سے وہ زندگی میں ان کے ساتھ آئیم علیہ السلام پیش آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد محترم اور ان کا احترام واجب اور ضروری ہے لیکن چار جو ہستیاں ہیں ان کی تعریف سب سے زیادہ ہے جن چار ہستیاں میں سب سے زیادہ جو تعریف ہوئی ہے وہ حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وسلم تو ان کا مقام ان کی عظمت ان کی بہت زیادہ آئیم علیہ السلام نے رسول اکرم سے لے کے ہر امام نے ان کا تذکرہ ان کی تعریف ان کی عظمت کو بیان کیا اس لئے ہمارے علماء کہتے ہیں علماء ان کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کے بہت باقی دوسری ہستیاں بھی بہت سے ہیں جو تعلیت علیہ معصول ہیں کہ ان کی چار جو ہیں عظمت سقرہ حضرت زینب کبرہ صدیقہ سقرہ ہیں صدیقہ کبرہ جناب فاطم زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اور ان کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کہ ان کا مقام عظمت ان کی جلالت ان کی حیبت بہت زیادہ اور ان کا احادیث میں یا آئین علیہ السلام نے ان کے زیارات جو پڑی ہیں یا جو ان کے لئے جملے کہیں ہیں چوتھے امام صلی اللہ کے بعد خود امیر رومین سے ان کو باب الحواج بھی کہا تو امام عباس قاظم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے باب الحواج حضرت عباس علیہ السلام تو بہرحال ان کی عظمت اور تیسرے حضرت علی اکبر علیہ السلام جن کی تعریف جسے جملے ان سے مطالق ہیں اور ان کو خود مولا سجاد علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مقدس میں ساتھ رکھنا ٹھیک ہے اولاد بھی تھے لیکن یعنی صرف اولاد ہونے کے وجہ سے نہیں ان کی عظمت کی وجہ سے دوسرے آئین علیہ السلام کے اور بھی بیٹے بیٹے ہیں بہت ہیں لیکن کچھ کا مقام جیسے جناب اس امیر المحمدین کے مشہور ہے اٹھارہ بیٹے لیکن شیخ مفید نے چودہ لکھے ہیں بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے تو کم از کم چلے چودہ بیٹے ہیں زیادہ بھی لکھیں علماء نے تو اب چودہ بیٹے یا اٹھارہ بیٹے ان میں امام حسین علیہ السلام کے بعد جو مقام اور عظمت جو عزت جو شرف حضرت عباس علیہ السلام کا ہے وہ دوسرے بیٹوں کا حضرت محمد حنفیہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو حضرت عباس علیہ السلام کا تو اب جیسے حضرت جعفر ہیں مولا کے بیٹے عبداللہ ہیں عثمان ہیں اخنف ہیں بکر بن علیہ السلام ہیں علیہ السلام ہیں ان کے پھر یہ حلال یا ایک پوری کہہ لیں کہ مولا کے تمام بیٹوں میں جو مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کا ہے وہ اسی کا نہیں اور اسی لئے علماء ان کے بھی عثمت اور حضرت علیہ السلام کی بھی عثمت اور پھر ان کے بعد جو سب سے تطاریف آئیے وہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ جن کی بھی علماء دوبارہ عثمت کی بھی خیل ہے اور ان کے بہت زیادہ عظمت اور ان کے مولا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے اٹھارہ بیٹے ہیں اور انیس بیٹی ہیں سین تیس بچے اور یہ جو ہے روایت مستند ہے کم مز کم جو جس روایت میں لکھے گئے ہیں جو بچے کیونکہ اس زمانے میں سعادہ جو قتل عام ہو رہا تھا تو معایم علیہ السلام چاہتے تھے کہ نسل سعادہ بڑھے اور پھر مختلف ازواج سے مختلف گنیزوں سے آپ کی مختلف اولاد نہیں ہیں اور کہاں پھر یہ حجرت کر کر کے مختلف جمعوں پہ جائیں اسی لئے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نسل ہے وہ موسوی سعادہ کی ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے قاظمی یا موسوی اور پھر بہرحال تو یہ جو ہے ان تمام بیٹے بیٹیوں ہیں امام رضا علیہ السلام کا مقام جنگہ وہ ہرحال وہ تو امام ہے لیکن پھر جو مقام ہے امام رضا علیہ السلام کے سب بہن بھائیوں میں وہ حضرت فاطمہ معصومہ قرم یعنی معصومہ قوم کے نام سے سب لو کہتے ہیں حضرت معصومہ ان کا نام فاطمہ ہے معصومہ لقب تھا اور قوم مقدس میں ان کا روضہ ہے اور اس پہ کوئی اختلاف پہ نہیں ہے بعض آئیم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں کے مدفن پہ ان کے مرقد پہ اختلاف ہے ان کے جائے بعض پہ اختلاف نہیں ہے یعنی بعض بیٹے بیٹیوں کے دو دو جگہ روزیں کچھ کہتے ہیں یہاں ہیں دوسرے کہتے ہیں وہاں یعنی ایک شہر کا نام بھی ہے دوسرے شہر کا نام بھی ہے ایسا ہے لیکن جنابِ معصومہ قوم یعنی آپ سے متعلق مسلم ہیں کیا قوم اور امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں بی بی کے حرمیں بھی لکھی ہیں ستدفنوں میں ولد ابن تھی یقال اللہم فاطمہ میری نسل میں میری ایک بیٹی آئے گی پوتی یعنی ہم نے اولاد کہا ہے نسل میں جن کا نام فاطمہ ہوگا جن کو فاطمہ کہا جاتا ہے وہ ان کو قوم مقدس میں دفنا جائے گا ستدفنوں جو بھی ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی تو حضرتِ فاطمہ معصومہ سے متعلق بہت زیادہ حدیث ہیں آئیم علیہ السلام کی چھٹے امام کی بھی ہیں ساتھوے امام کی بھی آئیم علیہ السلام ہیں آٹھوے امام نے بھی بہت زیادہ حدیث تو یہ نہیں ہے اور نوے امام نے اور ان کی عظمت و زیارت کے بتایا کہ کتنی اہمیت اور علماء جو بڑے علماء مراجع ان کی عظمت اور ان کے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام زادے امام زادی ہیں یعنی سب سے زیادہ جو آئیم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں یا پوتے پوتیاں دفن ہیں نا سعداد کی بات نہیں کرو سعداد سے یہ تو جو میں ایک جگہ پہ بہت سے سعداد کی پوری پوری بستیاں میں بات کر رہا ہوں جو آئیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے بیٹے سب سے زیادہ جو ہیں وہ قمع مقدس میں یعنی بعض علماء نے ایک سو اسی سے زیادہ بعض نے دو سو سے بھی زیادہ لکھے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں قمع مقدس کے سرزمین پہ ان کا مدفن ہے اور ان کے روزہہ مبارک ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ کا اور مرحوم عطلہ محمد تقی بہجت تحقیتے ہیں کہ حضرت معصومہ کے بعد سب سے زیادہ جو مقام ہے وہ حضرت موسیٰ مبرقہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شیعوں کا شروع سے شیعوں کا شہر تھا چھوٹا سا شہر اب تو یہ بہت پھیل گیا بڑا ہو گیا ایک ملین سے اوپر آبادی چلی گئی ہے شاید ڈیڑھ ملین سے بھی دو ملین کے قریب آبادی ہو لیکن حتیٰ یہ ایران کے انقلاب سے پہلے بھی بہت چھوٹا سا شہر تھا انقلاب کے بعد اتنا بڑھ گیا بہت پھیل گیا لیکن انقلاب سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو بلکل ایک چھوٹا سا شہر تھا کہ یہ نیروگاہ جو ہے وہ یہ باہر تھا کم سے اور حرم کے بس اطراف میں یہ بھی یہ ایک ساتھ میں یہ حرم کے ساتھ سا دریا چل رہا تھا کہ اس کے اس پار جانے کے لیے پھر بعد میں پول بنایا گیا پول اہانچی کہ جو لوہر کا پول ایک بنایا گیا تو وہ کمہ نو کہلاتا تھا وہ یہ جو بلکل حرم کے بلکل سامنے جگہ ہے آج اسے کمہ نو یعنی نیا کم جیسے نیو ڈیلی پرانی ڈلی اور نئی ڈلی تو ڈہلی جو ہے وہ وہی جو جمنا کے پار ڈلی ہی نہیں تھا یہ سارا آباد نے آباد وہ اسی طرح سے کم بہت چھوٹا تھا شہر تھا اور ادھر جو ہے وہ اگر آپ چلے جیں گے اس طرف اور دوسری طرف جو ہے چہارہ شہدہ وغیرہ یہ اختتام تھا اور اس طرف جو ہے وہ کہہ لیں بلوار امین وغیرہ یہ اس سے آگے علاقے نہیں تھے سالاریہ وغیرہ نہیں تھا یہ انقلاب کے بعد بنے ہیں سب تو بہرحال مسجد امام حسن عسکر علیہ السلام جو امام حسن عسکر علیہ السلام کے عمر سے بنائی گئی تھی سب سے بڑی مساجد اور سب سے خوبصورت اب تو بہت خوبصورت بنا دی بہت بڑی بنا دی ہے یہ امام اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو امام علیہ السلام کے بڑے بڑے اصحاب و انصار و شاگرد اور بڑے بڑے علماء مفکرین ان کی قبور ہیں قوم مقدس میں ان کی قبریں وہاں دفن ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں تو شیخ صدوق کے والد عطلہ گل پاگانی کی جو مسجد ہے خرم کے مین روٹ کے اوپر یعنی جو خیابان ایرم جو کہلاتی تھی اس پہ ہی آپ عطلہ گل پاگانی کے مدرسے کے طرف جائیں گے تو مدرسے سے پہلے جو مسجد ہے عطلہ گل پاگانی کے مدرسے کے بہت بڑی مسجد ہے اس سے پہلے جو دائیں طرف گلی میں شیخ صدوق کے والد کی قدر بہرحال بڑے بڑے اور وہاں پہ علماء ہیں جنہوں نے آئیم مالی مسلم کو خط لکھے شیخ علیہ ابراہیم قومی تفسیر قومی جنہوں نے لکھی بہرحال حضرت معصومہ یہ شروع سے شیعہ شہر تھا اور یہ اباسیوں کے زمانے میں بھی یہ شیعہ آبادی تھی اور حضرت معصومہ قوم سے مطالق ہے کہ یہ جو بھی ان کے زیارت کرے حضرت معصومہ کی زیارت اس پر جنت والی اور کیونکہ جو بھی ان کے زیارت کرنے آئے گا وہ بارہ اماموں کا ماننے والا ہوگا اور حضرت بے انتہا ان سے مطالق کہ آخر زمانے میں سی انشر العلم منہو علیہ سائر البدار قوم سے پورے دنیا میں علم نشر و اشارت پائے گا اور حضرت معصومہ کے حرم کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں اور بی بی بھی ہیں یعنی آپ کی بہنیں اور آپ جب آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کو معمون لے گیا تھا بدینے سے تو آپ نے خود اپنے بھائیوں بہنوں کو وعدار کیا کہ بھی ہمیں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کے لسا کے پاس جانا چاہیے ہمیں ملنا چاہیے جیسے تاریخ میں کچھ بہنوں کا ملتا ہے میں انشاءاللہ آخر میں اختتام پر شکل کروں گا کہ جن کو بھائیوں سے بہت زیادہ محبت تو حضرت معصومہ جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب تھیں بہت زیادہ محبت کرتی تھیں بہت زیادہ یعنی جس طرح سے عام بہن بھائیوں ہوئی تو تھی اس سے بہت زیادہ اور امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں سب جوانی ہی میں آگے پیچھے سب انتقال کر دیں اور امام سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کی بہنوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے کوئی میری بہنوں کا کفر نہیں ہے ہم پلہ نہیں ہے کوئی بھی ان کا کوئی ان سے کمپیٹیبل نہیں ہے کوئی ان کے عظمت اور ان کے شرف ان کے عزت ان کے مقام کے برابر نہیں تو اب حضرت معصومہ سلام علیہ السلام جو ہیں ان کا رتبہ اور آئیم علیہ السلام کی ان سے مطالق احادیث اور بعض علمائیہ ہاں تک ہے بعض نہیں ہاں تک اعتبائیات نقل کی ہیں کہ جو ان کی زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے جائے وہ حضرت معصومہ کی زیارت ضرور کرے اس کی زیارت قبول نہیں جو کہ حضرت معصومہ کی زیارت تو حضرت معصومہ کا رتبہ مقام ان کی مطالق حدیث اور خود بعض لوگوں کا مدینہ آنا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے پاس کیونکہ مولا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو بہت زیادہ حارون نے حارو رشید ملعون نے جس نے امام کو زہر بھی دیا تھا اور پھر بار بار وہ امام کو زندان میں رکھتا تھا بہت طویل مدت امام کو زندان میں رکھا بار بار آزاد کر دیا پھر لے گا زندان آزاد رہائے تو ایک بغداد سے یا عراق کے کسی شہر سے کچھ لوگ مدینہ آئے امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملنے کے لیے کہ بھی مولا سے سوالات کریں گے ان کے کچھ سوالات سے کبھی یہ کیا ہے ان کا حل تو وہ آئیں جب مدینہ تو مولا کے گھر آئے تو دیکھا کہ یعنی دروازے پہ دستکتی تو کسی گھر کی خادمہ نے پوچھا بھی کیا بات ہے کون ہے آپ لوگ کہا کہ بھی ہمیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملنا کہ مولا تو گھر نہیں ہے مسافر ہیں سفر میں گئے ہیں تو کہا ہم لوگ سوالات لے کے آئے تھے انتظار کریں میں مولا کی بیٹیوں سے پوچھتی ہوں تو وہ آئیں خادمہ اور آنے کے بعد مولا کی کسی بیٹی سے پوچھا حضرت فاطمہ محصومہ سے کہا بی بی اس طرح سے کچھ آپ کے بابا کے شیعہ آئے ہیں ماننے والے آئے ہیں چاہنے والے آئے ہیں عراق سے وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں بی بی نے کہا ان سے کوئی سوالات لکھ کے مجھے دے دیں انہوں نے کہا کہ سوالات یہ ہیں لکھے لکھے وہ سوالات دیئے بی بی نے ان سے وہ سوالات پڑھے وہی اسی کاغذ پہ بی بی نے ان کے جوابات لکھے وہ کہا کہ میں نے جواب لکھ دیئے انہوں نے جوابات لیے چل دیئے سیارت وغیرہ کی ہوگی یعنی عمرہ یا جو بھی جس طرح سے آئے تھے مدینہ چلے اب وہ جب جانے لگے سیارات وغیرہ کرکر آکے سفر لمبا ہے عراق اس زمانے میں بہت سفر زمینی سفر ہوتا تھا لوگوں کے سفر آسان بھی نہیں چاہتا حجاز سے مدینہ منفرہ سے عراق بورڈر ملتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آسان نہیں چلنے لگے جانے لگے تو وہ مدینہ سے باہر نکلے تو دیکھا امام علیہ السلام واپس آرہے مدینہ مولا سے ملاقات کی اور بیان کیا کہ مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے اور سوالات کرنے کے لیے اور آپ کی دختر نے جوابات لکھیں آپ نے کہا دکھاؤ تحریر تحریر کو دکھا اس کو پڑھا اور چومہ بعض علماء نے فرمایا ہے چومنے کے بعد کہاں فیدہ حابو اس کے بابا اس پر قربان اس نے وہی کچھ لکھا جو میں لکھتا یہ علماء نے بڑا عجیب جملے فرمائے تو مولا نے ان کی تعاید کی جواب جو ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی عصمت پر دلالت کرتے ہیں ان کے علم اور ان کے رتبہ مقام اور امام رضا علیہ السلام سے ان کی بہت دادا تمجید اور جو زیارت ہے اگر آپ پڑھیں تو ان کی زیارت میں جملے ہیں یا فاطمہ تو اشفی اشفعی لی فی الجنہ اے فاطمہ آپ روز قیامت جنت میں جانے کے لیے ہماری شفاعت کی جائے میری شفاعت کی جائے یعنی عام مقام نہیں ہے اہل شفاعت ہیں جس کی چاہیں شفاعت کریں کیونکہ بے شک آپ کی اللہ کے نزید شان یعنی بہت بڑی شان ہے بہت بڑا مقام ہے آپ کی عظمت بہت زیادہ کہ اللہ نے آپ کو خاص مقام دیا تو ان کا مقام بہت بلند ہے فَإِنَّ لَكِنْدَ اللَّهِ شَأْنَ مِّنَ شَأْنِ آپ کی شأن آپ کا مقام بہت زیادہ اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں جنابِ فاطمہ محصومہ کے لئے کہ اے اللہ کے ولی کی بیٹی آپ پہ سلام اے اللہ کے ولی کی بہن آپ پہ سلام اے اللہ کے ولی کی پھپھی آپ پہ سلام اور شروع میں پڑھتے ہیں سلام علی کی بنتہ رسول اے رسول خدا کی بیٹی آپ پہ سلام اے علی مرتضی کی بیٹی آپ پہ سلام فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ پہ سلام اے حسن مجتبا کی اے حسین شہید علیہ السلام علیہ السلام کی بیٹی آپ پہ سلام یعنی آئیم علیہ السلام کی کریمہ اہلِ بیت کہا گیا آپ حضرتِ معصومہ کو کریمہ اہلِ بیت یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کی بیٹی دختار ان کی ایک خاص بیٹی اب یہ مقام اور رتبہ ان کا اور ان کے حرم میں بڑے بڑے جید علماء مؤمنین شہدان صالحین کی قبریں اور بہار اور پورے سہن میں اور اس کے جاروں طرف قبرستان تاریخ ہے اس کی دور دور تو کوئی کہتے ہیں جتنی بیڑھنے گئے ہیں سبقی قبرستان قبروں پہ تو حضرتِ معصومہ قوم بہت جلیل القدر حستی اور اہلِ بیت علیہ السلام کے آپ کو ایسے بہت زیادہ ایران میں کیونکہ یہ ایران اس وقت بن کیوں گا تھا اور یہ پناہ لینے کے لئے نکلتے تھے مدینے سے عراق سے جب ایران آتے تھے تو بنی عباس ان کے پیچھے جو فوجیں بھیجتے تھے وہ انہیں یہاں شہید کر دیتے تھے بی بی بھی آئی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایران آئی ہیں خوراسان جا رہی تھے اور راستے میں ساوہ ساوہ قوم سے باہر ایک جگہ ہے اب تو بہترونہ بڑا شہر نہیں رہا وشنوے اور یہ گاؤں ہیں بس یہاں ہیں ساوہ ساوہ کے مقام پہ ساوہ پہ جب پہنچی بی 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 پہنچی اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور کچھ خادمہ تھی کچھ اور شیعہ بھی ظاہران اہل بنی حاشم کچھ اور تھے کچھ سادات تھے اور دوسرا احمد علیہ السلام کے بیٹے بیٹے ہیں تو وہ ساتھ آئے تھے ملنے امام علیہ السلام سے تو اس وقت یہ مامون نے فوج بھیجی اور حملہ کیا انہوں نے اور ان کو شہید کر دیا بھائیوں کو وہاں پہ بی بی کے بھائیوں کی قبول ہیں اسفحان جائیں آپ اسفحان میں بی بی کے بحاث بھائی بہنوں کی قبریں ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا کچھ کی یہاں ساوا میں اور مختلف لوگوں پہ یہ زخمی ہو گئے پھر ان کو مار دیا گیا کچھ لوگ اٹھا کے پھر ان کی لاشیں لائے اور لاکے لفنایا اور بی بی پھر وہاں تنہا رہ گئے کہ نہیں مجھے خلاصان پہنچنا ہے امام علیہ السلام کے پاس جہانا ہے مجھے چند بہنیں رہ گئیں ہیں آپ کے ساتھ اور ایک خادمہ یہ چند کنیزیں تھی اور چند بہنیں اور باقی بھائی سب اور بہنیں مارے گئے زخمی ہو گئے انہوں نے جب مارا تیر چلائے ہماریوں پہ بھی تو اس میں شہید ہو گئے بی 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 مار ہو گئیں وہ اتنے اپنے بھائیوں کو بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا تو اب پھر بی 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 بہت زیادہ صدمے میں تھی اونٹنی آپ کی جو ہیں وہ راستے میں انتقال کر گئیں تو بی بی جب چل رہی تھی تو پاؤں زخمی نالین اس زمانے میں سخت جوتے نہیں ہوتے وہ چمڑے کے جو بناہات کے بنائے ہوئے جوتے نالین ہوتے تھے تو بی بی کے وہ کہلیں کہ وہ بھی ٹوٹ کر پتھروں پہ چل رہے تھے وہ سارا ایران کا پتھریلا علاقہ ہے مدینہ کے اعتراف میں جو علاقے ہیں بہت سے کچھے علاقے ہیں بہت سے پتھریلے ہیں بہت سے ایرگستان ہیں تو تو بی بی جو ہیں وہ قوم مقدس تشریف لائیں کیسے آئیں کہ جب راستے میں تھیں تو وہاں بعض بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھیں جو قوم مقدس میں امام کی وکیل بھی تھے اور امام کے چاہنے والے تھے سب کے سب شیعہ تھے شروع سے شیعہ شہر اور بعض نے اس کی وجہ تصمیع قوم قوم عربی کا لفظ ہے یعنی کھڑے ہو جاؤ تو کہا یہاں سے شیطان کو اٹھایا رسول خدا نے شب میراج گزر رہے تھے تو دکھا ہے وہاں شیطان بیٹھا ہے تو کہا یہ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول یہ آپ کے عشو آل محمد یہ آپ کے آل کا آل محمد کا آشیانہ اس کو گھر کہا گیا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ حَرَمَن یہ ظاہرن چھڑے محمد صاحب کے حدیث کہ بے شک اللہ کا ایک حرم ہے وہاں مکہ ہے اور وہاں مکہ ہے اللہ کا حرم ہے وَإِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَىٰهِ حَرَم وَبِشَكْ رَسُولِ خُدَا کا بھی ایک حرم ہے وہاں مدینہ وَإِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَم اورا حضرت زلیلتان کا بھی حرم ہے وو نجف ہے یعنی کوفہ اسی کے اطراف میں تاک سباب تھی کوفہ کی آج خود مستقل شہر ہے پھر کہا کہ یہ دونوں کا فاصلہ ختم ہو جائے گا آخری زمانے میں یہ پوری آبادی ہوگی جب ظہور سے پہلے آبادی بن چکی ہوگی اب ہے سب آبادی ہے اور پھر کہا آپ نے فرمایا کہ اور اس طرح سے آئمہ علیہ السلام آئمہ حسین کا حرم ہے اور پھر کہا وَإِنَّا لَنَا حَرَمَن اور ہم اہلِ بیت کا بھی ایک حرم ہے جبکہ آپ کا روضہ مدینہ میں ہے رسول خدا کا حرم شمار ہوتا ہے تو کہا ہم اہلِ بیت کا آشید گھر ہے ایک حرم ہے وہ قوم وہ قوم مقدس ہے قوم کو اہلِ بیت علیہ السلام کا حرم قرار دیا تو حرم میں حضرتِ ماسومیہ کیونکہ بہت زیادہ امامزادی میں نے کہا ایک سو سی سے زیادہ امامزادی ہیں قوم مقدس میں قوم والس کے اطراف میں قوم شہر میں بہت زیادہ آپ جگہ جگہ جائیں گے تو گلی کوچھوں کے اندر آپ کو چھوٹ چھوٹے سے روزیں ملیں گے خبریں سونے کے ذریعے لگا دیئیں چھوٹے سے بعضوں پر سونے کے گمبد ہے بعضوں پر ہرہ گمبد ہے نیلہ گمبد ہے میں نے کافی زیارات کی ہیں تو آپ جائیں تو خود چہل اخترار جو آزر میں کے پاس ہے یا حضرتِ موسیہ مبرقہ ہیں وہ حضرتِ زیادہ شہید کے فرزند ہیں ظاہران حضرتِ یحیع ابن زید اور اور وہاں پہ چالیس سادات جہاں وہ دفن ہیں اور دوسرے آئمہ امامزادِ امامزادی ہیں یعنی جگہ جگہ شہ سے دلی چلے جائیں حضرتِ عباس کے فرزند ہیں یپوتے ہیں ان کے یعنی عقوم اور اس کے اطراف میں چاروں طرف جہاں نکلیں گے وہاں پہ آپ کو آئمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں یہ خبریں ملیں گے کیونکہ سب عقوم آتے تھے پناہ لینا چاہتے تھے بنی عباس نے پورے ایران میں جگہ جگہ انکور امامزادہ دعود آپ چلے جائیں تہران کے طرف جاتے ہیں پہاڑ پہ اوپر جا کے ان کی قبر ہے اور وہاں یہ کیسا آتا ہے کہ آگے گاڑییں جا نہیں سکتے اور وہاں انہیں مارا بنی عباس نے شہید کیا تو پورے ایران میں آپ کو جگہ جگہ خود نیشہ پور مشہد کے پاس نیشہ پور میں امامزادہ محروق ہیں امامزادہ ابراہیم جو امامزادیں خود تہران میں ری شہر میں آپ چلے جائیں تہران میں بہت سے امامزادیں ری شہر میں تہران کا سبب شمار ہوتا ہے شاہ عبدالعظی میں حسن امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے نسل سے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے زبانے میں تھے یہ انہوں نے امام کو خط لکھا ہے اور امام نے ان کو فقیح قرار دیا اور تو یہ یہ جو آج دنیا بھر میں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ سارا کی لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ مانو بے درچ ہے زیادہ نہ کرو جاؤ نہیں یہ آج وہابی تکفیری کہلاتے ہیں یعنی اس کا ایک جو منفی اثر ہوا ہے کہ لوگوں کی اولیاء سے وابستگی محبت دوری یعنی ختم ہو گئے جب وہ اولیاء کو مانتے ہی نہیں تھے ان سے قریب ہی نہیں تھے ان کی زیارات کرتے ہیں تو خود وہاں پہ صفائے باطنی وہاں پہ پاکیزگی وہ جو حرم میں زیارات کا ایک اثر ہے وہ ہمیں وہ حرم میں جانے سے زیارات سے نصیب ہوتا ہے تو ان زیارات کو مقدم رکھا جاتا اور خود جو حجاز مقدس میں اور یہ نورت افریقہ میں بہت زیادہ امام سعادی امام سعادی آئیمہ علیہ السلام کے امام حسنہ مجھتبہ سے لے کے چھٹ امام کے یعنی بہت زیادہ وہاں پہ آئیمہ کے بیٹے بیٹیوں کی مصر میں الجزائر وغیرہ مختلف شہروں میں بہت سے زیارات ہیں نورت افریقہ میں شمالی افریقہ اسی طرح سے یراق میں ایران میں شام میں حتی لبنان میں ایران بھرا پڑا اور خود پاکستان شابدالعظی میں حسنی شہر میں ہیں ان کے وہاں پہ اور ہمام سعادہ حمزہ ہیں اور آئیمہ کے بیٹے بیٹی ہیں پاکستان میں عبداللہ شاہ غازی چار نسلوں میں مامہ حسن مجتبہ علیہ السلام کے نسل میں ہیں ان کے بیٹے حضرت حسن مسنہ کے نسل میں ہیں تو یہ یعنی ایک پوری تاریخ ہے اور خاص طور سے حضرت فاطمہ محسومہ قبطقم میں اس کی ایک اہمیت اور اس کا یہ شیعہ نشین ہونا پورا شیعہ علاقہ ہونا اور شیعہ بستی اور آخری زمانے میں اس کا ایک نقش رہے گا اس کا ایک اثر ہوگا آج سب سے بڑا ہمارا شیعوں کا حوضہ ہے قوم میں تاریخ ہماری نجف اشرف کی بڑی ہے بہت طویل تاریخ ہے قوم کو سو سال ہوں نجف کو ایک ہزار سال نجف کے حوضے کو تو بہرحال یہ دنیا جو ہے وہ یہ حکمران آتے رہے یہ دنیا داری میں اہل بیعت پر مظالم کرتے رہے ان کے حرم ڈھاتے رہے ان کے اوروزوں پہ مسالم کرتے رہے تو ہم آج اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے تاریخیں ہیں ان سب میں کوشش کرتے ہیں کہ آئین مآلہ السلام کو یاد کیا جائے ان کے بیٹی بیٹیوں کو یاد کیا جائے ان کے آئین مآلہ السلام کے خرزندان کے بھی غم کو منائے جائے اور نہ صرف یہ کہ غم منائے جائے بلکہ ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیں ان کی تعلیمات کو دیکھیں اور یہ جو زیارات ہیں یہ ہماری صرف شفاعت کا نہیں بلکہ ہماری دنیا بھی یہی سمار تھی یہ زیارات تو حضرت فاطمہ معصومہ سے مطالق جو میں مسائب پیش کرنا چاہتا تھا کہ بہت سے تعریف ہوئے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہنوں نے بڑا کردار ادا کیا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ وآلہ السلام ان کی بہن کلسوم جب جناب موسیٰ کی والدہ نے انہیں ایک تابوت میں رکھ کے بہا دیا تو جناب موسیٰ کی والدہ اللہ کا حکم تھا بہا تو دیا پہ تڑپنے لگی کیا میں نے اتنا پیٹا پردگارہ تیرا حکم تھا میرا بل نہیں مانتا تھا میں ماں ہوں لیکن تیرے کہنے پہ میں نے موسیٰ کو پانی میں تابوت میں رکھ بہا دیا انہ سراد دور ہم آپ تک لوٹا دیں گے ہم پلٹا دیں گے بہا اللہ پہ ایمان رکھتی تھی جب ماں کو اس حالت میں دیکھا تو جناب موسیٰ کی بہن کلسوم نے ایک مطبع ماں سے کہا ماں اگر آپ کہیں تو میں ریعہ نیل میں بہایا تھا تو میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ جاؤں کہاں بیٹی تو جناب موسیٰ کی بہن کلسوم بھائی کی محبت میں تابوت کے ساتھ ساتھ تیزی سے چل رہی ہیں پانی بہر آئے اور نیل کے ساحل پہ ہی فیرعون کا محل تھا وہاں اس نے نیل سے تھوڑا سا پانی گھر میں لانے کے جگہ بنا رکھی دی تاکہ وہاں ساف پانی آئے محل میں تو وہ دیکھا جناب موسیٰ کی بہن نے یہ تو محل میں ہی چلا گیا فیرعون کے محل میں چلا گیا فیرعون سے بچانے کیلئے پھیجاتا اللہ نے وہاں دیکھ لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کو پالنے کیلئے وہاں جناب آسیہ کا بندبس کا رکھا تھا اب سمجھ میں آیا کہ کیوں فیرعون کی زوجیت میں دیا تھا حضرت آسیہ کو تاکہ وہ حضرت موسیٰ کو پال سکیں اللہ نے کبھی کافرہ کے ہاتھوں میں کافر کے ہاتھوں میں اپنے انبیاء کو پالنے کے لئے نہیں دیا اللہ ہمیشہ مؤمنین کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ اس کے انبیاء کو پال جب جناب موسیٰ کو پالنے کے لئے جناب آسیہ کا بندوست کیا تاکہ خرعون نہ پالے جناب رسول خدا جو سب سے عظیم نبی ہیں ان کو پالنے کے لئے کتنے بڑے بڑی حسنیوں کا انتخاب کیا ہوا کہ کوئی حضرت آمنا ہیں مومنا ہیں کوئی حضرت عبد المطلب ہیں مؤمن ہیں کوئی حضرت ابو طالب ہیں مومن احل پرشتو نہ صرف یہ اہل ایمان ہیں بلکہ عوصیہ جناب اسماعی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تو اب حضرت موسیٰ کی بہن بھی سام گئیں گے کہا حضرت جا سے ہم نے کتنی بدہیاں تھیں جو پالنے والی تھیں دودھ پیلانے والی سب دودھ ان کے حرام خرار دی جناب موسیٰ کے اللہ کہتا ابھی بچہ مر جائے گا بھوکا کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو کہا کہ جناب موسیٰ کی بہن نے حضرت قلصون نے کہا کہ میں جانتی ہوں جن کا یہ دودھ پی لیں گا کہا بھول آلو تو اپنی والدہ سے کہا اممہ وہ فیرون کے محل میں چلا گیا تابون پریشان کہا کہ نہیں پریشان کے آدمی وہ گود لے لیا حضرت آسیہ نے آسیہ نے گود لے لیا اور وہ کسی کا دودھ میں پی رہے موسیٰ وہ کہا کہ آپ چلیں جیسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ نے دیکھا جناب موسیٰ کا تیری ماں تیرے پر قربان نابی آسیہ نے کیا کہہ رہی یہ کہا میں یہ کہہ رہی اس کی ماں اس پر قربان ہو جائے یعنی ماں کی طلب تھی مہن نے ماں کو اب تاریخ میں بہت سی بہن ہیں ایک اور بہن ہے جن کا نام ہے جناب شفیہ جناب حمزہ کے قبر پر آئی نا لاشے پر تو تلپنے لگیں روتے روتے گر گئیں اور کہا کہ میں میرے بھائی کا مصلح کر دیا تفصیل میں نہیں جا رہا تو جناب حمزہ سلام اللہ کی بہن حضرت صفیہ جناب رسول حضی 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 آئیں جب بہن تو وہ برداش نہیں کر سکیں کہ میرے بھائی کا مصلح ہو گیا برداش نہیں کر سکیں روئیں پڑپنے لگیں اور بہوش ہو کے گر گئیں تو دو حدیجے تھے ان کے میدان احد میں ایک حضرت رسول خدا دوسرے حضرت علی مطدہ علیہ صلی اللہ سلام تو دونوں نے ایک بازو پکڑا پھپی کھت آیا بازو رسول خدا نے بھائی علی مطدہ نے خپی کو اٹھایا اور کہا چلی ہمارے ساتھ خپی اممہ مدینہ چلی تو بہن جب بھائی کے لاشے پہ آئے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی یہ بہن تھی بھائی کے لاشے پہ آئیں تیسری بہن کون ہے وہ زینب قبرہ جب بھائی کے لاشے پہ آئیں تو وہ بھی وہاں گر گئیں ہائے اممہ ذرا آ کے دیکھیں آپ کے حسین کو کتنے تیر لگے کتنی تلواروں کے بہت روئیں بہت تڑپیں بس بھائی جب وہ تڑپتی رہیں تو وہاں بی بی ایک بھتیجے موجود تھے امام سجاد علیہ السلام لیکن انہیں اجازت نہیں ملی کہ پھپی کو سہارا دے سکے ایک چوتھی بہن ہے جو بھائی کی محبت میں آئی ہیں وہ ہیں جناب فاطمہ معصوم بھائی خوراسان میں بہن مدینے سے آئیں جب پہنچیں تو ایک مرتبہ مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بات میں بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا تو کسی نے پوچھا دیکھا کچھ بی بی برقے میں ہیں کنیز سے پوچھا کہ کون ہیں یہ کہا یہ امام موسی قادم علیہ السلام کی بیٹیاں کہا یہاں قریب میں قم شہر ہے یہاں کہو کہ قم میں آ جائے وہاں سب شیعہ ہیں جہاں بی بی رکی کہا سارے سیاہ پرچم اتارو کیوں کہا بی بی حضرت فاطمہ معصومہ آئی ہے مولا امام موسی قادم علیہ السلام کی بیٹی سب نے کہا سیاہ پرچم اتارو کیوں بہنوں کو پردیس میں بھائیوں کی شہادت کی خبر ایسے نہیں دی جاتی بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا لے آؤ لے آئے جناب حضرت معصومہ آکے بیت النور میں رکی وہیں عبادت کرتی وہیں رہا کرتی وہیں عبادت کرتی آج بھی وہ محراب بنی ہیں بیت النور کے نام سے جناب حضرت معصومہ قوم بس بھئی حضرت معصومہ آخر لہذا اپنے آخر چند ایام بی بی نے وہاں گزارے چند دن چند ہفتے گزرے چند دن کے بعد دیکھا کوئی باہر سے بی بی گزر رہی ہیں بی بی نے کہا کہ یہ کون ہے بلاو اسے کہ نہیں سکا پوچھو کیا بات سے بی بی آپ کیسی شیعہ آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے امام رضا کو زہر دے دیا اب بی بی تڑپ نہیں لگیں کہا بھئی بہن مدینے سے آئی تھی زیارت کے لیے لیکن آپ پہلے ہی چلے گئے بی بی تڑپتی رہی روتی رہی دنیا سے رخصت ہو گئیں اسی میں حضرت معصومہ دنیا سے چلے گئیں اب یہاں پہ بحث آئی کہ کون دفنائے گا حضرت معصومہ کو قبر میں وہاں ان بی بی کو اتاریں گے قبر میں جب جانے لگے پوچھا آپ دونوں کون ہیں ایک امام رضا تھے ایک امام محمد علیہ السلام بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ شہادت کے بعد امام کیسے آسکتے ہیں جیسے جو ولایت تقوینی کے قائل ہیں ان کے لئے سوال نہیں امام معصومہ کو دفنانے لیکن جب جناب سید سجاد جناب سکینہ کو شام کے زندان میں قبر میں اتارنے لگے تو ایک قبر میں جنازہ دینے والا ہوتا ہے دوسرا قبر میں جنازہ لینے والا تو میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے کہا ہوگا اے بہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجے ہم سب کی آقبت بخیر فرما بانیا نے مجلل شرکت کو نندگار زامین مجل زاکر سب کی توفقات میں اضافہ فرما تمام مؤمنین جو مریض ہیں شفاء کام لا اجل اینایت فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمی العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین پروردگار ہمیں زندگی میں بار بار حضرت معصومہ کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما مات مہت مہت سجاد کی میں ظلم آخرت سجاد کی میں ظلم آخرت انت سجاد کی میں بین چدران پوپیاں نے تائیو روندہ رہ گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آخرت انت آخرت سجاد ہائے سجاد زد کی ظلم آخرت انت آخرت سجاد سجاد زہر آخرت دیا جایا نے کی میں لوگ اور سجاد پایا تر تیر دیس را وچ مٹ یا نے کی سجاد اے مذر رابد دی اکھی آچ رہ گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انت آ سے گیا ہائے سجاد کی میں زم زم آد انت آد سجاد کرن دیا تیرے آٹو ردہ رب جاڑ ایک جمہاری گل اجرے رسالت دے اے پاک اکباری کی پنج پنج تن دی غیرت نو اے شام لے گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سگ گیا کب رات سکین آنو کی وہ شام لے کے جاوا وی آد ای آد شاہ نو جم جم کے بردہ آوا جت باب دی مک تلسی اُتھے جا کے بہ گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا ہائے ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا سٹ دینے گرم پاری جد و شام دے کمینے اکیاں بھی چوڑل گینے یا کود دے نگینے غیرت والا سید ہائے بس کیرے پہ گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا بین چدران دے بھو پیانے تائیوں روندہ رہ گیا ہائے سجاد کی میں زلم آد انتہا سے گیا ہائے سجاد کی میں ظلم آد انتہا سے گیا موسیقی 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 بی 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 مدین آگیا آلِ نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا نزدیک یسرب جب ہوا فرزا نے زینب سے کہا موسیقی بی بی مدینہ آگیا بی بی مدینہ آگیا آلِ نبی کا قفلہ جب قید سے جھٹ کر چلا آلِ نبی کا خافلہ سرب جب ہوا فرزہ نے زہلب سے کہا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا اب ختم ہے اپنا سفر آتا ہے اب مجھ کو نظر وہ سامنے یسرب نگر حضرت کا روزہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا جسی سے ہٹ کر کچھ قدم نایدہ میں کہہ رہے گے ہم یا حسرت ہو یا سوالم بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا بی بی ماروں لاغر نہ توان سجاد کرتے ہیں بیان پہلے نقیب کاروان بسی میں بھیجا جائے گا بی بی مدینہ آ گیا 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 پہلے مدینہ آئیں گے برباد ہوں کو پائیں گے میتاب سب ہو جائیں گے ہو جائے گا محشر بپا بی بی مدینہ آ گیا 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 مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آگیا میں نہ وطن جاؤں گی اے میرے تشنا دہن میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی جلتے ہوئے خیموں کو دے کے کہتی تھی وہ لٹ گیا میرا چمن میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی لٹ گیا اسباب سب چھن گئی چادر غزب لٹ گیا اسباب سب چھن گئی چادر غزب تو تجھے کیسے کفن میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی آئی مدینے سے جب تھے میرے ہمراہ سب اب ہے اکیلی بہن میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی میرا وطن چھٹ گیا کنبہ بھرا لٹ گیا میرا وطن چھٹ گیا کنبہ بھرا لٹ گیا گرپڑا کو او مہن میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی میں نہ وطن جاؤں گی لکھتا ہے نوحہ حسن اس کا برنجو مہن جس کا تھا بس ایک سخن میں نہ وطن جاؤں گی 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 یا حسین 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 میں چھپالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو اکبر نہیں ہے غازی دریاں پی سو گیا ہے راہِ خدا میں سارا کنبا اجڑ گیا ہے دیا سے ہو گیا ہوں تنہاں میں رہ گیا ہوں امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو دوبا ہوا لہوں میں یہ دشت کربلا ہے چہرے پہ خون اسغر میں نے یوں ہی ملا ہے اس حال میں ہے امم پیاسا اے لال تیرا امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو آواز دشت میں جب حل من کی دے رہا تھا آبا سے باوفا کا لاشاں تڑپ رہا تھا قتل میں آ رہا ہوں تم کو بولا رہا ہوں امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم بدن یہ سارا تیروں سے اب بھلا ہے گوڑے پینا زمین پر لاشا میرا پرا ہے اب شمر کی چھڑی ہے کردن پہ چل رہی ہے امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو سجدے میں میرا سر ہے تلوار چل رہی ہے بہمے کے در پہ زینہ دے چین ہو رہی ہے ٹھوٹے گی اب قیامت تزدی کے ہے شہادت امم مجھے سنبھالو امم مجھے سنبھالو اے امم مجھے سنبھالو نٹ جائیں گی ردائیں خیمے بھی اب جلیں گے پیاری میری سکینہ اے بالیاں چھنیں گی شامِ غریبا میتا ہوگی صداِ زینہ امم مجھے سنبھالو اے امم مجھے سنبھالو اے امم مجھے سنبھالو کیسے لکھتے جانی پردرد تھا وہ منظر جب شمر نے چلایا ابن علی پہ غنجے آواز تھی فضا میں آئے دشت کربلا میں امم مجھے سنبھالو اے امم مجھے سنبھالو اے امم مجھے سنبھالو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین انجومر فروی ازا لندن کے تمام عمران تہہ دل سے مشکل و ممنون ہیں ان تمام شخصیات کے جو مسلسل ہمارے ساتھ اس پر صداری میں شریک گھم ہیں اور اپنا نظر آنے اقیدت پیش کرنا ہم ان مومنین کے بھی لیے واقعہ ہیں بحق محمد والے محمد جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے ستکے میں وہ جلس دل سے تیعبی نصیب ہوں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مومنین کے لیے بھی جو ہواہ درمیان کل تک تھے آج نہیں ہیں اللہ رب کریم کے حضور ہم دو ہو گئے ہیں کہ اللہ رب کریم انہیں کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ کالیسی سلسلے کی آٹھ فی مجلے سے ازم منعقید ہوگی جس میں سوز و سلام ڈاکٹر سمی زیدی پرزاد موسوی تیجانی برادرس اور جناب اسلام حاشم صاحب اپنے مخصوص انداز میں وہ کلام پیش کریں گے موچا رہے اپنا علم جو ہر سال پیش کر خطابت خطیب عالم اسلام حجر اسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضا اور نوہ خانی زیدی برادرس سفدر ابباز اور تیجانی برادرس فرمائیں انشاءاللہ کال اس سلسلے کی آٹھویں ویجل سزا منعقید ہوگی الویدہ 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 ہے موسیقی